السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پریم روز کا پلانٹ اس کو پریمولے بھی کہتے ہیں پریم روز بھی کہتے ہیں اور دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت شیڈ آئے ہوئے ہیں یہ جو آپ یلو شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہر پلانٹ میں ملے گا آپ کو ہر کلر کے پلانٹ میں یلو شیڈ ملے گا اس میں اورنز وائٹ اور یلو بہت سے کلر ساتے ہیں اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو انڈور بھی چلتا ہے اور آؤٹڈور بھی چلتا ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ کے انڈور میں دھوپ آتی جاتی رہتی ہو وہاں پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے پلاور جو ہیں وہ سکس ویک تک چلتے ہیں مطلب یہ ایک بار پلاور آ جائے تو وہ سکس ویک تک چلتا ہے اور اس کی ڈیٹ ہائیڈنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی سوکھی ہوئی پتیاں جو تچ ہو رہی ہوں جو تچ ہو رہی ہوں مٹی سے ان کو توڑ دینا چاہیے اس طرح سے تاکہ یہ مٹی کے ساتھ لگ کر فنگس پیدا نہ کریں یہ نمی والا پلانٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ نمی پسند ہے لیکن آپ پانی ایسے نہ ڈالیں جیسے کہ آپ پانی ہی ڈالتے رہیں اور وہ فنگس میں بھر جائے اچھے چلتے ہیں کچھ ورائیٹیز جو ہیں سال بھر بھی چلتی ہیں اگر آپ ان کو گرمیوں سے بچا لیں تیز باری گرمی سے بچا لیں سیزن کے اینڈ میں جب آپ کو یہ پلاوری ختم ہو جائے تو آپ اس کو ایسی جگہ چھاؤں میں رکھ دیں پیڑ کی کسی چھاؤں میں جہاں پر بلکل دھوپنا آتی ہو اور تھنڈک رہتی ہو تو یہ نیکس یار آپ کو مل جائیں گے اس کے بیج بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو اس کی کٹنگ سے بھی لگ سکتا ہے اور پارٹ میں اس کو لگانا بہت آسان ہے اس کے پھول موسم پر ڈپین کرتے ہیں اگر اچھا ہے اس کے فیور میں ویدر ہو تو یہ لمبے عرصے چک چلتے ہیں پانی اچھا چاہتے ہیں اور اس کی اگر آپ بڑے پارٹ میں لگائیں تو اس کی مٹی کو کوکو پیڑ سے ملچنگ کر دیں اس کو بہت زیادہ پوٹاش والی خات چاہیے اور آلو کے چھلکوں میں بہت پوٹاش ہوتا ہے تو آپ آلو کے چھلکوں کو بھگو دیں اور اس کے پانی کو اس میں ڈال دیں پتے ہٹا کر مطلب پتوں سے پانی ٹچ نہ ہو نہیں تو پنگس لگ جائے گی تو یہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے اور دھوپ میں بھی اچھے کرتے ہیں اور سن میں بھی اچھے کرتے ہیں اس کے پران میں پھولوں کو تو نوشکر الگ کر ہی دینا چاہیے لیکن صحیح کلائیمٹ میں یہ سال بھر بھی چل جائیں گے ہر سال واپس آ جاتے ہیں اور ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں بہت سے پریم روز کی ورائیٹیز میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور سب میں نہیں ہوتی کچھ میں ہوتی ہے جو شاید یہاں پر نہیں ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں ہوتے ہوں گے یہاں پر تو میں نے نہیں لے کے اور یہ ایسیڈک سوائل کو پسند کرتے ہیں اس نہیں ہے اس میں لیکوٹ فرٹیلائزر ڈالیں گے تو ان کو بہت اچھا لائے گا اور اچھے پھول دیں گے پرانے پتے جو ہیں وہ مٹی سے الگ کر دینا چاہیے یہی پنگس کا کاراڈ بنتے ہیں تو جناب آج کا ویڈیو یہیں تک پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی